دوستو امریکی ائرلائن کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا اور اس نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کر دی جس کی وجہ سے وہاں کے جو سارے مسافر تھے جو کہ اس جہاز میں سوار تھے تو وہ سارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور بسیکلی یہ بندہ کوئی شاید دیاد کا تھا یا پہلی دفعہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا یا پھر اس نے اس طرح کی گھٹیا جو حرکت ہے وہ جان بوجھ کے کی ہے وہ کیا حرکت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی سن کر بڑے حیران رہ جائیں گے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہے نیوز بریک کی ہے اور انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کی ہے کہ یار کوئی بندہ جہاز کے اندر اس طرح بھی جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا اور اس کو یورین آتا ہے اور وہ سیٹ پہ بیٹھ کے ہی اپنا یورین جو ہے وہ وہاں پہ کر دیتا ہے اب وہ سیٹ پہ بیٹھ کے جیسے یورین کرتا ہے تو وہاں کیونکہ سمیل ہو جاتی ہے اور سمیل ہونے پہ جتنے بھی وہاں پہ مسافر تھے جہاز کے اندر تو انہوں نے ساروں نے شور ڈال دیا اور اس کے بعد اس مطلب جہاز کو جو ہے ہنگامی طور پر اس کی لینڈنگ کروانا پڑی اور لینڈنگ کروانے کے بعد اس بندے کو گرفتار کیا گیا اور جب اس نے اپنی منطق پیج کی تو آپ حیران رہیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی سیٹ کو ہی واش روم سمجھ کے وہیں یورین پاس کر دیا تو ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی اور اس کے بعد اس بندے کو گرفتار کیا گیا اور اس جگہ کو صاف کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس نے پوچھا گیا کہ تم نے یہ والی جو حرکت ہے وہ کیوں کی ہے اتنے مسافروں کا شور تھا اور یہ جہاز کو اتارنا پڑا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تو اس نے عجیب سی منتق پیش کی اور اس نے کہا کہ میں نے مطلب کے جو ہوای اڈا تھا مطلب ائرپورٹ تھا وہاں پہ میں نے تھنڈی کوڑڈنگ پی لی تھی جس کی وجہ سے میرا جو یورن ہے اتنا پریشر آ گیا تھا کہ میں واش روم تک جانا ممکن نہیں تھا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں سیڈ پہ بیٹھ کے یورن پاس کر دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس بچارے کو کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر پاتا ہو تو آپ دیکھئے کہ اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہ بڑے مطلب ترقی ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں بڑے موٹرن ہیں بڑا اس چیزوں کا خیال لگتا ہے لیکن ایسی چیزیں ان ممالک میں بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جگاڑ کرنی پڑتی ہے تو اس ویڈیو کو اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ نے بھی لازمی بتانا ہے اور جب بھی آپ ائرپورٹ پہ جائیں تو محتاط رہیے گا آپ نے بھی واشروم سے ہو کے مطلب سفر کرنا ہے بہت شکریہ